ہیلو گائیز ویلکم بیک تو ریلکنگ ٹاپکس آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بالی وڈ کے سب سے مشہور ادھاکار شارو خان کے بارے میں جنہیں دیکھنگ آف بالی وڈ بھی کہا جاتا ہے ایک میڈل پلاس فیملی سے تلک رسوے والا آدمی آہ دیکھنگ آف بالی وڈ کیسے پڑ گیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں شارو خان دو نومبر 1965 کو دلی میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مہیر تاج محمد تھا جو فریڈم فائٹر تھے اور والدہ کا نام رتیف فاطمہ تھا جو ایک میجسٹیٹر اور سوشل ورکر تھی شارو خان نے اپنا بچمن دلی میں ہی گزارا اور سکول کی تعلیم کولمبت سکول میں مکمل کی جہاں وہ ایک بڑی لینٹ سٹوڈینٹ تھے اور سپورٹ میں شندار پروفارمرس کی وجہ سے انہیں سوالڈ آف آنڈر کے آوارڈ سے بھی نوازا گیا لیکن ان کا اصل شوق ایکڈنگ میں تھا سکول کے بعد انہوں نے ہرس راج کارج میں تعلیم اثر کی جہاں انہوں نے اکنامکس میں ڈگری اثر کی دلیپ کمار اور امیتہ بچن ان کے فیورٹ تھے شارو خان نے اپنا زیادہ طرف آپ تھیارٹر ایکشن گروپ میں بزارا شارو خان نے ایکٹنگ کیریر کا آغاز 1988 میں ٹی وی سنیز دل دریہ سے کیا اس وقت ان کی عمر 23 سال تھی 1991 میں والدہ کی وفات کے بعد شارو خان نے مبائی جانے کا فیصلہ کیا صرف ایک سوٹ کیس اور بالی ووڈ میں قدم رکھنے کا خواب لے کر شارو خان مبائی پوچھے 1992 میں شارو خان نے دیوانہ اور پھر دل آشنا ہے سے بالی ووڈ میں قدم رکھا ان میں الہ پرفارمس کی وجہ سے شارو خان کو بیس ڈیبٹ آوارڈ بھی ملا 1995 وہ سال تھا جس نے شارو خان کی قسمت بدل دی انہوں نے ایک ہی سال میں سات فلمیں ریلیز کی اور ان کی کئی فلمیں باقصافز پر کمیاب رہیں جن میں سے دل والے دلخانیاں لے جائیں گے بہت ہٹ ہوئی فلم میں شارو خان نے راجگہ کے ادا کیا جو لوگوں نے بہت پسند کیا اور یہ 32 سینما پر سب سے زیادہ دیکھی جانے والی فلم بن گئی یہ سال شارو خان کے کریر کا مصروف 3 سال تھا برسوں کے دوران شارو خان نے بہت سی فلموں میں ایکٹنگ کی انگینت آوارڈ جتے اور ہندوستانی کمرک کی طرف سے پدم شیری آوارڈ بھی ملا لیکن شارو خان کی سرسے صرف ایکٹنگ تر محدود نہیں ہے وہ ایک سرسے فول فلم پروڈیوسر بھی ہے اور ان کی پروڈیکشن کمپنی ریڈ چلیز نے ٹیم بلاپ بسٹر فلمیں ریلیف کی ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کا دے اور چینل کو سبسکرائب کا دے تاکہ مزید آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سپیں ہینکس فار واشنگ ملتے ہیں نیس ویڈیو پہ